صرف فراغ گوگی بچاؤ تحریک ہے بیرون ملک سازش جب ہوتی ہے تو پھر ان کو بلا کر ان کو دعوت دے کر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم آپ کی بیرون ملک سازش کر رہے ہیں اصل میں میں نے آپ کو کہانی بتا دی ہے لیکن اب یہ تماشا نہیں چلے گا کیونکہ یہ الزامات کی گردان بند ہونی چاہیے کیونکہ اپنی نالائکی نا اہلی لوٹ مار چار سال آپ یہ بیرون ملک سازش کا ڈھونگ رچا کے اس ڈیبیٹ کو شفٹ نہیں کر سکتے کہ چار سال ملک کی معیشت تباہ ہوئی چار سال ملک میں لوٹ مار ہوئی چار سال ملک میں مافیاز اور کارٹلز عمران صاحب کا راج تھا چار سال ملک کو بھوکا کیا غریب کیا پاکستان کی عوام سے ان کی روٹی چھینی ان کے آٹا اور چینی چھینی یہ اب بند ہوگا اور اس تمام انکومپٹنس نالائکی نا اہلی اور لوٹ مار کو آپ بیرون ملک سازش کا لبادہ اڑا کر پاکستان کی عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا یہ جو الزام تراشی کی جارہے ہیں یہ جو ملک کو صبح دوپیر شام الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈراما ہے اس کے اصل کردار امران خان صاحب ہے یہ انکوائری کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوگا اور اس کی تمام انکوائری پاکستان کی عوام کے سامنے کی جائے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ ملک دشمن امران خان اپنی جھوٹی سیاست کے لیے اپنی فراغ گوگی بچاؤ تحریک کے لیے کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں کس طرح چار سال ملک کے اوپر مسلط ہو کر پاکستان کو اور پاکستان کی خارجہ پولیسی کو کس طرح کشمیر فروشی کر کے کس طرح موڈی کے کیمپین منجر بن کر کس طرح امریکہ سے واپس آ کر ورلڈ بینک جیتنے ورلڈ کپ جیتنے کا دعویٰ کر کے یہ تمام الزام تراشیاں آج صرف گوگی بچاؤ تحریک کے لیے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کیا رہی ہے اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا جو منصفانہ طریقے سے انڈیپنڈنٹ طریقے سے اس تمام سازش جو امران خان صاحب کر رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں گی اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اس انکوائری کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی انکوائری مکمل ہوگی وہ لوگ جنہوں نے ملک کو اپنی جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کیا جنہوں نے یہ الزامات لگائے جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اب یہ جھوٹے الزام لگا کر اب یہ جھوٹے مقدمے بنا کر اب یہ انگلیاں اٹھا کر دوسروں پر الزامات تراشی کر کے اور ملک کو نقصان پہنچانے کی روایت ختم ہو چکی ہے کیونکہ اب ایک سیلیکٹڈ سازشی ٹولہ جس نے عوام کو لوٹا جس نے توشہ خانہ ملک بیت المال کو لوٹا اب وہ بچ نہیں سکتے یہ روز صبح دوپیر شام کا تماشا بند ہونا چاہیے اور اسی لیے اس بات کو حتمی شکل دینے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس اگلی کابینہ کی میٹنگ میں رکھے جائیں گے جو کابینہ سے اپروف ہو کر اس کے سربراہ اور میں ایک عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا سربراہ مقرر کیا جائے گا جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا جس پر یہ سازشی ٹولہ جو آج گوگی بچاؤ تحریک میں ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا اور انشاءاللہ وہ انکوائی رپورٹ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائے گی اور اصل چہرے جو کاغذ لہرا لہرا کر صرف دوسروں پر الزام لگانے کے عادی ہیں وہ سب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ ہے نا یہ کیوں کیا جا رہا ہے دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک چوتالیس بینک اکاؤنٹس چوراسی کروڑ ستر لاکھ اکاؤنٹس میں رکم صرف وہ جو ابھی آئیڈنٹیفائی ہوئی ہے سب سے زیادہ اکاؤنٹس پنجاب میں کھولے گئے فراغ گوگی کے نام کے اوپر انیس گاڑیاں گجران والا اور رنگ روڈ دو سو کنال کی خرید و فروخت فراغ گوگی بیرون ملک سازش انوان جس کا ہے جو عمران خان صاحب چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد القادر یونیورسٹی جو روحانیت پر بھاشن دے کر کھولی گئی جو مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کر کے کھولی گئی جن کے ذریعے پیسے کھائے گئے لوٹ مار کی گئی مدینہ کی ریاست کے نام کے اوپر لوٹ مار کی گئی القادر یونیورسٹی کے اندر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی اور پھر پتا چلے گا کہ یہ کون سی بیرون ملک سازش تھی عمران صاحب جو آپ صرف فراغ گوگی کو بچانے کے لیے جو آپ تحریک چلانے کی ڈھونگ اور تماشا کر رہے ہیں وہ اس انکوائری کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ آنے کے بعد پاکستان کی عوام کے سامنے جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی ہے وہ رکھا جائے گا ایک اور چیز بتانا چاہتی ہیں یہ بے شرم ٹولہ جنہوں نے کشمیر فروشی کی جنہوں نے پاکستان کی خارجہ پالسی کو بیچا جنہوں نے دوست ممالک کو نراز کیا جنہوں نے سی پیک کو معطل کر کے ملک کے اندر جو بجلی کے منصوبے تھے ان کو بند کیا یہ وہ سازشی ٹولہ ہے جو یہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہیں یہ آپ سب کو دکھانا چاہتی ہیں یہ وہ رپورٹ ہے جو اکیس اکتوبر دو ہزار اکیس میں آئی تھی دو ہزار اکیس میں اکیس اکتوبر کو یہ رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان فائنل ہو گیا اگریمنٹ جو کہ اگریمنٹ کے مطابق ائر سپیس استعمال ہوگی اور اس وقت اس وقت یہی ٹولہ حکومت میں تھا جس وقت یہ رپورٹ سین این کی آئی اور اس کو آج وہ ٹولہ فراغ گوگی بچاؤ تحریک ماذرت کے ساتھ اگر گجر نکل جائے میں گجر برادری سے بھی ماذرت خواہ ہوں جو فراغ گوگی تحریک بچاؤ تحریک ہے وہ آج ٹویٹ کر رہے ہیں آج ٹویٹ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے اقدامات نہیں ہونے دیں گے ہم ایسے فیصلوں پر سائن نہیں ہونے دیں گے اوہ بے شرمو کچھ تو شرم کریں اپنی ہی حکومت کی رپورٹ کو ٹویٹ کر کے شیری مزاری صاحبہ اور فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آج شباز شریف کو ایسے معاہدوں پر دستخط نہیں کرنے دیں گے یہ ہے ان کی اصلیت یہ وہی بیرونی ملک سازش والا ٹولا ہے یہی وہی فراغ گوگی بچاؤ تحریک والا ٹولا ہے جو ڈیٹ بھی نہیں پڑتا کہ اپنی حکومت کی رپورٹ ہے جس وقت یہ سازشیں ہو رہی تھیں جس وقت ملک کی خارجہ پالسی کو بیچا جا رہا تک کشمیر فروشی کی جا رہی تھی آج اپنے عمال ناموں اور اپنی کرتوتوں کے اوپر ٹویٹ کر کے دوسروں پر الزامات لگا رہے ہیں آپ فکر نہ کریں اس وقت کارٹلز اور مافیا کی حکومت نہیں ہے عمران خان صاحب اس وقت کشمیر فروشوں کی حکومت نہیں ہے اس وقت ملک میں وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھا شخص دن رات صبح دوپیر شام صرف پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے بے روزگاری سے بچانے کے اقتماعت کر رہا ہے آپ کی طرح آج بھی فرہ گوگی کو بچانے کی تحریک نہیں چلا رہا اس لیے یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ان کی اصلیت ہے یہ وہ رپورٹ ہے اکیس اکتوبر کی جب ان کشمیر فروشوں کی حکومت تھی جو امریکہ سے آ کر کہتے تھے کہ ہم ورلڈ کپ جیتا ہیں پھر رات کو رات کو موصوف امران خان صاحب جو اس وقت میں نے پہلے بتایا وہ ٹاکشو میں کیا کہہ رہے ہیں جمہوریت اور بادشاہت میں بڑا فرق ہوتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جمہوریت میں دھائے تین ہفتے میں عوام کا آٹا چینی اور گھی سستا ہوتا ہے کارٹلز مافی اور بادشاہت میں فاشزم میں چار سال ملک بترین مہنگائی بلند ترین سطح کے اور قیمت کے اوپر آٹا چینی بجلی کیس دوائی پاکستان کی عوام خریدتی ہے یہ فرق ہوتا ہے جمہوریت ایک جمہوری وزیر آزم میں اور ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم کشمیر فروش میں یہی فرق ہوتا ہے امران خان صاحب کہ جس وقت ملک میں کارٹلز اور مافیاس کی حکومت ہوتی ہے تو ملک میں عوام روٹی اور چینی نہیں خرید سکتی کیونکہ اس کو امران خان دستخط کر کے پہلے ایک سپورٹ کرتا ہے پھر امپورٹ کرتا ہے اور پھر چینی کی قیمت کو ایک سو بیس روپے کلو کرتا ہے یہ فرق ہوتا ہے ایک سیلیکٹڈ بادشاہ وزیر آزم اور فاشس وزیر آزم میں اور ایک جمہوری وزیر آزم میں جو وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھتے ہی ملکی آٹا چینی دوائی ستھی کرتا ہے ایک بادشاہت اور فاشس وزیر آزم کے اندر اور جمہوری وزیر آزم کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ ستائیس پاور پلانٹس کو چار سال بند رکھو جب سستی ایلن جی ملے تو نہ خریدو کیونکہ کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھرنا مقصد ہوتا ہے اور ایک جمہوری وزیر آزم جس کو پاکستان کی پارلمان ووٹتے کر لاتی ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تین ہفتے میں ستائیس پلانٹس کو چلاتا ہے تین ہفتے کے اندر ایندھن اور پیٹرول کا بندوبست کرتا ہے تین ہفتے کے اندر ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کرتا ہے تین ہفتے کے اندر ملک کو پاکستان کی عوام کو صرف ریلیف دینے کے بارے میں سوچتا ہے گوگی بچاؤ تحریک کے بارے میں نہیں سوچتا یہ فرق ہوتا ہے میرٹ کی بات کر رہے تھے رات کو میرٹ یہ ہوتا ہے کہ دستخط کرو اور چینی لوٹو عمران خان صاحب یہ تھا تمہارا میرٹ میرٹ یہ ہوتا ہے کہ ملک کو بے روزگار کرو دو کروڑ لوگوں کو غریب کرو اپنے کارٹلز اور مافیاس کو مسلط کرو یہ ہوتا ہے تمہارا میرٹ یہ ہوتا ہے کہ فرق گوگی کو وزیر علیہ پنجاب کے اوپر مسلط کرو کیونکہ وزیر علیہ پنجاب گونگا اور بہرا تھا کیونکہ پوری دنیا کے کہنے پر نلائکی نہ اہلی مس گووننس کے باوجود بزدار صاحب کو مسلط رکھا ہے اس لیے کیونکہ فرق گوگی کو وزیر علیہ پنجاب بنایا تھا آپ کی بین نامی تھی اور وہ تمام لنکجز پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز آ رہے ہیں وفاق میں شہزاد اکبر آپ کے بین نامی تھے جنہوں نے ایسٹ میکنگ عمران خان کا یونٹ وزیر آزم ہاؤس میں کولا ہوا تھا یہ تمہارا میرٹ ہوتا ہے اس لیے میرٹ نہ سمجھاؤ پاکستان کی عوام جانتی آپ کا میرٹ کیا ہوتا ہے کرائے کے ترجمان تمام وزارتوں کے ہیڈ بریف کیس اٹھا کر اپنے گھر بیرون ملک بھاگ چکے ہیں اور میرٹ یہ ہوتا ہے کہ تم ٹرانسفر تکرریاں منصوبے سڑکیں تمام فراغوگی کے ہاتھوں بیچ دو یہ تمہارا میرٹ تھا آج تم فکر نہ کرو تین ہفتے گزرے ہیں پاکستان کی عوام نے سکون کا سانس لیا ہے جو غلازت جو نفرت جو انتشار جو پولرائزیشن جو الزام تراشی جو فاشزم تم نے پھیلایا چار سال آج وہ گند صاف ہو رہا ہے آج پاکستان کی عوام رات کو سکون کی نین سوتی ہے کہ آج ان کا وزیر آزم جمہوری بھی ہے جو رات کو سوتا نہیں ہے صرف ان کی تکلیف کی وجہ سے کہ پاکستان کی عوام سکون سے سو سکے آج اس کی صرف اور صرف پریشانی یہ ہے تمہارے بند کیے وے منصوبے دوبارہ کھل رہے ہیں چار سال اسلام آباد میٹرو بند رہی دو ہزار اٹھارہ میں اس کی اناؤگریشن ہونی تھی تین تین چار چار ہزار روپے دے کر فیضاباد سے پنڈی سے لوگ ائرپورٹ جاتے تھے وہ ائرپورٹ جو ہم نے بنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تمام وہ توفے ہیں جو نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی قیادت نے پاکستان کی عوام کو دیئے تھے پان سال چینی کی قیمت نہیں بڑی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ باون روپے کیونکہ اس وقت کا وزیر آزم کہتا تھا کہ عوام کو سستا آٹا سستی چینی سستا گھی سستی دوائی سستی بجلی سستی گیس لینی چاہیے اور چار سال ملک کے اوپر مافیا اور کاٹس مسلط رہ کر چار سال عوام کو مہنگی چینی مہنگا آٹا مہنگا گھی مہنگی دوائی مہنگی گیس مہنگی بجلی دیتے رہے اور کہتے ہیں کہ تین ہفتے کا جواب دو آج بے شرم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میشت نہیں چل رہی اگر آج میشت نہیں چل رہی تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے اگر آج چیزیں مہنگی ہیں آٹا مہنگا چینی مہنگی جو تین ہفتے میں سستی کی گھی آٹا چینی اور انشاءاللہ تمام چیزیں سستی کریں گے اور یہ جو لوٹ مار یہ جو کرپشن یہ جو کارٹلز اور مافیا کا عمال نامہ ہے وہ ٹرانسپرنسی یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن بڑی ہے فرہ گوگی تحریک چلائی جاری ہے وہ یہ عمال نامہ ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا یہ عمال نامہ ہے جو آپ کو ڈیٹا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس تھا اس کا سکور کارٹ کیا تھا وہ تھا سکور تھا تیسو میں سے تیتیس اور رینک تھا ایک سو اسی میں سے ایک سو سترہ اور اس کے بعد جو دو ہزار اکیس فرہ گوگی کا عمال نامہ عمران خان کی بے نامی جو کرپشن کارٹلز اور مافیا مسلط رہے اس کا سکور کارٹ کیا ہے تیتیس سے اٹھائیس ہو گیا اور اس کے بعد رینک جو ہے ایک سو سترہ سے ایک سو چالیس ہو گیا یہ ہے وہ عمال نامہ اور یہ ہے وہ سرٹیفیکیٹ انٹرنیشنل ان چوروں کے لیے جنہوں نے توشہ خانہ کی گھڑیاں بیجی بیت المال کا مال بیچا جنہوں نے پاکستان کی حکومت کا توشہ خانہ بیچا یہ ہے ان کا عمال کہتے ہیں میشت نہیں چل رہی تم فکر نہ کرو آج کارٹلز اور مافیا نہیں ہے میشت بھی چلے گی روزگار بھی چلے گا منصوبے بھی چلیں گے پاکستان کی عوام کو سستہ آٹا چینی بجلی گیس دوائی بھی ملے گی مفت دوائیاں بھی ملیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سستی خادمی ملے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو جو چار سال انہوں نے ملک اور عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور یہ صرف تین ہفتے میں ہوا ہے اس لیے چیخیں نکل گئی ہیں اصل میں گوگی بچاؤ تحریک اور شباز شریف کی کارکردگی کا خوف ہے کہ تین ہفتے میں اگر یہ ہو گیا تو عوام پوچھے گی ایک کروڑ نوکری چار سال میں کیوں نہیں ملی پچاس لاکھ گھر چار سال میں کیوں نہیں ملا اگر بنی گالا کا گھر ریگولرائز ہو سکتا ہے تو عوام کو پچاس لاکھ گھر بھی مل سکتے تھے نوے دن کی کرپشن ختم کرنے والے آج گوگی بچاؤ تحریک اور ایسٹ میکنگ یونٹس کو بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں یہ نوے دن میں کرپشن ختم کرنی تھی اگر شباز شریف کے خلاف کیس تھا کہتے ہو لندن اور امریکہ کے ٹی وی کے سامنے آو وہ تو پاکستان کے ٹی وی کے سامنے آتا رہا دن راج صبح دوپیر شام نواز شریف شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز روزانہ کی بنیاد پر نیپ کی ایف آئی اے کی اور تمام جو پیشیاں تھی وہ بھگتتے رہے تم شرم کرو اور وہ وقت دور نہیں جب تمہیں پاکستان کی عوام کو جواب دینا پڑے گا اور ایک اور بات ایک اور بات کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ باہر امریکہ اور لندن کے میڈیا کے سامنے آو لندن اور لندن کی برطانیہ کی کوٹ سے تمہیں تماشے پڑے ہیں ان سی اے سے تمہیں تماشے پڑے ہیں یا تو تم دو سو بلین سو بلین تین سو بلین چار سو بلین کی گردان کر سکتے ہو ان سی اے میں یہ گردان نہیں چلی پاکستان کی کوٹس میں یہ گردان نہیں چلی کبھی چھپن کبھی بیس کبھی تیس کبھی چالیس سے ریفرنسز تم نے ہر کوٹ میں جمع کرائے ہر کوٹ میں جھوٹ بولا کسی کوٹ میں ثبوت پیش نہیں کیا اور دوسروں پر الزام لگاتے ہو چار سال تم حکومت میں رہے عمران خان صاحب ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے ایک دھیلے کی کرپشن اور آج تین ہفتے گزر جانے کے بعد تمہارا گند تمہاری کرپشن تمہاری فراغوگی کی کرپشن تمہاری شہزاد اکبر کی کرپشن تمہاری کرپشن پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہی ہے اس لیے تم یہ الزام لگانے اب آپ بند کریں بند کریں اب آپ یہ الزام لگانے کیونکہ الزامات سے اب بات نہیں چلے گی عوام پوچھتی ہے کہ الزام کیوں لگا رہے ہو چار سال کاروائی کیوں نہیں کی جب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا اس کے بعد کہتے ہیں مجھے امریکہ کی پولیسیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پولیسیز سے مسئلہ ہے جن پولیسیز اور جن قانون کے تحت فراغ گوگی جیل جائے گی آپ کو ان پولیسیز اور قانون اور قوانین سے مسئلہ ہے جس کے ذریعے فراغ گوگی کے بیان کے بعد آپ جیل جائیں گے آپ کو ان قانون قوانین اور ان چیزوں سے مسئلہ ہے جس میں فراغ گوگی کی تحقیقات کے بعد عمران خان صاحب جو آپ کی بینامی ہیں آپ اس کے بعد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے آپ کو ان قوانین اور ان پولیسیز سے مسئلہ ہے جو اب آپ بیرونی ملک سازش اس انکوائری کمیشن کے بعد اب یہ بھی آپ کے پاس بیانیاں نہیں رہے گا کیونکہ پاکستان کی عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگا اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں عوام کھڑی ہو جائے اپنے حقوق کی خاطر عوام کھڑی ہو گئی اپنے حقوق کی خاطر عوام آپ جیسے مافیاز کارٹلز اور جو آپ سازشی ٹولہ ہے ان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے عوام اپنی روٹی اپنے روزگار اپنی ترقی اپنی خوشحالی کے خلاف کے حق میں آج کھڑی ہو چکی ہے اپنے حقوق کے خاطر آج عوام کھڑی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ حکومت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم عوام کو ان کے حقوق دیں گے آپ جو چار سال آپ نے حقوق شکنی کی عوام سے ان کے حقوق چھینے عوام کو پتا ہے آج میڈیا کے حقوق ان کو بھی پتا ہے میڈیا کو کہ آج ملک میں وہ حکومت ہے جو اظہار رائی کی پابندی کے خلاف ہے اظہار رائی کے حق کے لیے کھڑی ہے اور پاکستان کی عوام کو اسی طرح ان کی چوری اور یہ بھی یہ الزامات نہیں یہ چار سال جو آپ کرتے رہے ہیں اس کرسی پر بیٹھ کر ہم وہ نہیں کریں گے ہم پاکستان کی عوام کے سامنے صرف وہ حقائق لائیں گے جن کے الزامات نہیں بلکہ ثبوت موجود ہیں جس طرح عوام کو لوٹا گیا جس طرح پاکستان کی عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا اور یہ بھی بتاتی چلوں یہ بھی بتاتی چلوں جو گردان کر رہے ہیں یہ تحریک چلانے کی ایک دن میں میاں والی میں جلسہ کروں گا ایک دن میں ٹمبک ٹو میں جلسہ کروں گا آپ جہاں مرضی جلسے کریں ہم آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے لیکن جلسوں میں شرط یہ ہے عوام کو بتائیں میں نے جھوٹے الزامات لگائے عوام کو عمران خان صاحب یہ بات بتائیں کہ میں نے جھوٹے وعدے کیے عمران خان صاحب بتائیں کہ میں نے فرہ گوگی میری بینامی تھی اور فرہ گوگی کے ذریعے میں نے عوام کو لوٹا بتائیں میں نے توشہ خانہ اور بیت المال کی گھڑیاں لوٹی چوری کی ڈاکہ ڈالا بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ میں نے بنی گالا کا گھر ریگلرائز کرایا اور میں نے پچاس لاکھ گھر نہیں دیے بتائیں کہ میں نے ساٹھ لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا اور میں نے پاکستان کے دو کروڑ عوام کو غریب کیا بتائیں کہ عمران خان صاحب آپ نے کشمیر فروشی کی بتائیں کہ میں بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ اور تماشا کر رہا ہوں اصل میں تحریک گوگی بچاؤ تحریک ہے پاکستان کی عوام کو ان تمام جلسوں میں یہ جواب چاہیے بتائیں کہ میں نے دوسروں پر جھوٹے الزامات لگائے اور میں ثابت نہیں کر سکا کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی بتائیں کہ میں پاکستان کی عوام کو کہ میں نے کشمیر فروشی کی یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اب اپنے جلسوں میں پاکستان کی عوام کو بتائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ کون جھوٹا تھا کون چور تھا کون کارٹلز تھا کون مافیا کے ذریعے حکومت میں دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہا تھا جس کی وجہ سے آج معاشی تباہی اور پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے جی کوئی سوال موسیقا